اسلام نیکو میں ہوں اسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں اڈیالا جیل کے باہر نئی بہتر پنجوتا میرے ساتھ موجود ہیں پنجوتا صاحب پانچ چریح کو عمران حان کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا کیا پیگام میں عمران حان کا حان صاحب کیسے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک سال جو قید ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے موقع دیا پانچ تاریخ کو ثوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے منعقد ہونے جا رہا ہے اور خان صاحب کا بڑا واضح پیغام ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں ثوابی جلسے میں شرکت کریں پورے پاکستان سے پورے پاکستان کو دعوت دی جائے کہ ہر شخص جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ پانچ اگست جو ہے وہ دن کیا ہے پانچ اگست کو ہمارے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان کو زمان پارک جس طرح اٹھایا گیا جس طرح ان کو دھکے دیئے گئے جس طرح وہاں پر اہلکار گھسے ان کی ایلیم موجود تھی اور حالانکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اگر ورنٹ گرفتاری ہیں تو آپ جو ہے لے کر آئیں میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں تو جب بتایا گیا کہ ان کے پاس آرڈر ہے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چینج کر کے آتا ہوں اب چینج کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے اور یہ شیشے توڑ کر گھر میں داخل ہوئے اور خان صاحب کو جس طرح ان کی تصحیق کی جس طرح اٹھا کر لے کے گئے ہم نے عمران خان صاحب سے ازار جگجیتی کے لیے پانچ تاریخ کو وہاں پر اکٹھے ہونا ہے اور یہ جو عوام کا سمندر ہے یہ جو مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے یہ جو مختلف شہروں سے لوگ ٹریول کریں گے اسلام آباد کی طرف سے آئیں گے سوابی کی طرف آئیں گے ان کو اس عوام کے سمندر کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کسی میں اتنا دم ہے اور انشاءاللہ تعالی خان آپ سے بھرپور امید رکھتا ہے اور خان کا آپ کے اوپر بھروسہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے میکسیمم تعداد کے اندر وہاں پر پہنچنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دن جو ہے ہمارا ایک آنے والے دنوں کا ٹرنٹ سیٹ کرے گا کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ کرنا ہے اور ہمارا یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ترین جلسہ ہونا چاہیے اس میں بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو ہماری مختلف ایکٹیوٹیز ہیں ان کی اوپر بڑا سر پڑے گا خان صاحب کی رہائی اولین ہماری ترجیح ہے ہمارے ورکرز کی رہائی پنجوتر صاحب یہ بتا دیں ایک سال تقریباً گزر گیا ہے آپ کی امران حان سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی آپ اڈیالہ کے باہر اسرے موجود ہیں کیسے دکھ رہے ہیں خان صاحب اور خان صاحب کیسا سوچ رہے ہیں کہ ایک سال ہو گیا انہیں جیل میں اور خان صاحب کا قوم کیلئے کیا پیغام ہے دیکھیں خان صاحب کا قوم کیلئے بڑا واضح پیغام ہے کہ آپ نے حمد نہیں آ رہی آپ نے حوصلے سے کام رہے لیں میں آپ کی خاطر آپ کے بچوں کے مستقبل کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے جو ہیں وہ آزاد ہوں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے ایلیٹ کلاس جہاں پر کبزہ رہا جن سے نہ کوئی پوچھ ہوتی تھی نہ کوئی ان کو ٹچ کر سکتا تھا نہ کوئی ان سے سوال کر سکتا تھا تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تمام ادار ازاد ہو ہماری ادلی ازاد ہو کوئی پریشر نہ ڈالے کوئی کسی کی ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میلنگ نہ کرے کوئی کسی کی اوپر دباؤ نہ ڈالے اور اسی کی خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلمت کی راز جو ہے ڈھلے گی ان کا ہمیشہ آپ کے لیے پیغام ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مستقم رہنا ہے آپ نے اپنی ویژن کی اوپر اپنی سوچ کی اوپر آپ نے قائم رہنا ہے آپ نے پیچھے نہیں اٹنا آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے جو ہمارا موقف ہے اس موقف سے پیچھے نہیں اٹنا مشکل وقت ہوتا ہے مشکل وقت کٹ جاتا ہے مشکل وقت ضرور ہے ساری چیزیں ہیں گرفتاری ہیں چھاپیں ہیں لیکن یہ دیر پانے یہ کوئی بھی قوم بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتی تو خان صاحب ہمیشہ ہمت کی حوصلہ کی بات کرتے ہیں لہٰذا آپ نے ہمت حوصلہ بلند رکھنا ہے اپنا بہت شکریہ جی مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران کھان کے ساتھ کھانا ہوں دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دی کہ کیا جماعت سلامی کے دنے میں آپ گئے اور بائیک پہ چلے گئے اور آپ کو دنسکر کہاں سے آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ ویڈی اپروول آفتان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشنل سیکٹری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا ہے اب باقی اس سے زیادہ میرا خواہلہ انٹرنل ایشو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریہ ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ وہاں ویڈی فائیو کے ایمنے تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کوئی چالیس پچاس پنیس والے آئے کو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افوائیں چھوڑ دو پھر مجھے آکر کے باقیدہ آکر بتایا گا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شیر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آدماؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی وہاں کی ایڈمیسٹیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کرنے آئیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ڈیر دو سو کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ مرسیکنوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم نے جماعت سامی کے دھرنے میں شکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے اس لئے کسی قسم کا کوئی عوام نہیں ہے امزاد بنیوتا صاحب آگئے ہیں کوئی اور سوال تو نہیں دیکھئے